سواگت ہے آپ سبھی کا جی ٹی و انڈیوی نیوز پر اتر پردیس کے ویدھان سبا چناؤں سے پہلے ہم آپ کو ہر ویدھان سبا چھتر کے پچھلے تین چناؤں کے آنکڈے بتا رہے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں کہ ماحول کیا ہے اور اگامی ویدھان سبا چناؤں دو ہزار بائیس میں کون اس سیٹ پر مجبوط ہے آج ہم آپ کو اتر پردیس کی نمبر چھے ویدھان سبا چھتر رامپور منی ہارن سیٹ کے بارے میں بتائیں گے یہ ہے ایسی ورک کے لئے آرکسی سیٹ ہے اس سیٹ پر لمبے سمیں تک بہوجن ساماج پارٹی کا کبجہ رہا ہے چاہے وہ ہے علم سنگھ جو پور مندری سور کے علم سنگھ ہو یا ان کی پتنی پور ویدھاہک ستو دیوی یا رویندر مولو لمبے سمیں تک اس چھتر پر بہوجن ساماج پارٹی کا کبجہ رہا ہے دو ہزار ساتھ میں یہاں پر یہ ہے ناغل ویدھان سبا چھتر کے نام سے جانی جاتی تھی اور دو ہزار ساتھ میں یہاں بہوجن ساماج پارٹی کے ٹکٹ پر رویندر مولو نے جیت درج کی تھی میں بات کریں دو ہزار بارہ میں پری سیمن کے بعد اس چھتر کا نام رامپور منی حرن ویدان سبا چھتر رکھا گیا اور رامپور منی حرن ویدان سبا چھتر میں بہوجن ساماج پارٹی کے ٹکٹ پر دو ہزار بارہ کی ویدان سبا چناؤں میں رویندر مولو نے جیت درج کی انہیں ستتر ہزار سا سو چو بیس وٹ حاصل کی مہی دوسرے نمبر پر کانگریس کے وینو تیجان رہے جنہیں پچاس ہزار چھہ سو اڈسٹھ ووٹ ملے لگ بھگ ستائیس ہزار ووٹ سے بہجن ساماج پارٹی کے رویندر مغلو نے یہاں جیت درج کی بات کرے تیس رہستان کی تو یہاں پر تیس رہستان پر ساماجوادی پارٹی کے ویسو دیال چھوٹن رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ ویسو دیال چھوٹن کو سنتالیس ہزار چھہ سو بانوی ووٹ ملے ویسو دیال چھوٹن پور منتری سورگیہ علم سنگھ کے پودر ہیں وہی ان کی ماتا بھی اس چھہتر سے ویدھائے کر رہی ہیں ستو دیوی جو علم سنگھ جی کے ندھن کے بعد اپشناؤں میں جیت درج کر پائی تھی اس کے بعد بات کرے بھارتے جنتہ پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی یہاں پر چوتھے اسطان پر رہی دو ہزار بارہ کی ویدھان سوہ چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی کے پرتیاسی راکیس کمار گانگولی کو ماتر سولہ ہزار تین سو پچھانوے ووٹ ملے تو یہ اس چھہتر لمبے سمعے تک بوجن سواج پارٹی کے قبضے میں رہا لیکن دو ہزار سترہ کے ویدھان سوہ چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی کی لہر کا اثر اس ویدھان سوہ چھہتر پر بھی پڑا اور یہاں موجودہ سمعے میں بھارتے جنتہ پارٹی کے دیویندر نیم ویدھائک ہیں آپ کو بتا دے کہ دو ہزار سترہ میں بھارتے جنتہ پارٹی نے دیویندر نیم کو پرتیاسی بنایا تھا جنہیں چھہتر ہزار چار سو پنتالیس ووٹ ملے تھے وہی بوجن ساماج پارٹی کے ٹکٹ پر رویندر مولیو چناؤں لڑے تھے جو موجودہ سمعے میں بھارتے جنتہ پارٹی میں ہی ہیں انہیں پچھتر ہزار آٹھ سو ستر ووٹ ملے تھے اور وہ لگ بھگ چار سو ووٹوں سے بھارتے جنتہ پارٹی کے دیویندر نیم سے چناؤں ہار گئے تھے جبکہ تیس رہستان پر ساماج بادی پارٹی اور کانگریس گڑ بندھن کے امیدوار ویسو دیال چھوٹن رہے تھے جنہیں اکسٹھ ہزار ساتسی ووٹ ملے تھے تو یہاں پر ہمیشہ سے ہی بوجن ساماج پارٹی مجبوط رہی ہے لیکن پچھلے چناؤں میں یہاں پر بھارتے جنتہ پارٹی نے یہ درج کی ہے موجودہ سمیہ میں بات کریں تو یہاں دو ہزار بائیس کا جو بھی دھان سوات چناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں یہاں پر ساماج وادی پارٹی نے جسویر بالمیگی کو پرتیاسی بنایا ہے لگ بھگ بیس ہزار ووٹ یہاں پر بالمیگی ساماج کی ہے اور بوجن ساماج پارٹی نے ابھی یہاں پر اپنے پتے نہیں کھولے ہیں وہ بات کریں بھارتے جنتہ پارٹی کی دیویندر نیم ورطمان ویدھائک ہیں اور انہی کے ٹکٹ کی سمبھاؤنا ہے حالانکہ پیچھلے چناؤں میں رنر اپ رہے رویندر مولو بھی موجودہ سمیہ میں بھارتے جنتہ پارٹی میں ہیں حالانکہ چرچائے چلتی رہتی ہیں کہ وہ دل بدلیں گے اور چناؤں لڑیں گے لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی ہی انہیں موقع دے دے یا انیہ دل سے وہ چناؤں میں اترے یہ ہے بھویسیہ کے گھر میں ہے لیکن موجودہ سمیہ کی بات کریں دو ہزار بائیس کی ویدان سبا چناؤں میں جس طرح سے پردیس بھر میں سماجبادی پارٹی اور بھارتے جنتہ پارٹی کے بیچ مقابلے کے آثار ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہوجن سماج پارٹی مجبوطی سے چناؤں لڑتی ہے اور یہاں پر سماجبادی پارٹی کے جسویر بالمی کی بھی مجبوط نجر آ رہے ہیں کیونکہ جسویر بالمی کی کوئی ساتھ ان کے جاتی ایوٹ بالمی کی سماج کا مل رہا ہے اس کے علاوہ سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت مسلم مد داتا ان کو ملتا نجر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں بہوجن سماج پارٹی کی تو بہوجن سماج پارٹی بھی مجبوط ہے اور یہاں پر بہوجن سماج پارٹی سماجبادی پارٹی اور بھارتے جنتہ پارٹی کے بیچ تیرکوڑنے مقابلہ ہونے کی سنبھاؤنہ ہے حالانکہ دو ہزار بائس میں کون جیت درج کرے گا یہ ہے تو بھویسیہ کے گرب میں ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو گنگو ویڈان سوہ چھتر کے بارے میں بتائیں گے جو پردیش کی نمبر ساتھ ویڈان سوہ چھتر ہے آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو سیئر کریں اور چینل کو سبجھیں